مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ عزیزان محترم حدیث شریف سننے سے پہلے ایک مسئلہ کی طرف توجہ فرمائیں حضرت حق ہمیں عمل کرنا آسان فرمائے آمین بعد صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان پرسیدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اب آپ نے یہ سمجھنی ہے اگر کوئی انسان سنا بھول جائے یعنی سبحانک اللہمہ اگر جو ہم پڑھتے ہیں پہلی رکاعت میں اس کو سنا کہتے ہیں سبحانک اللہمہ وغی حمد کیسے لے کر غیب اللہ علاہ وغیرکت اگر کوئی اس کو بھول جائے عوض بللہ بھول جائے بسم اللہ بھول جائے آمین بھول جائے رکو سجود کی تکبیریں بھول جائے یا رکو کے اندر سیدے کی تکبیر کہے یا سیدہ کے اندر رکو کی تکبیر کہے یا سمجھ اللہ لمن حمدہ بھول جائے یا رب نالک الحمد بھول جائے ان تمام صورتوں میں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر سیدہ صاحب واجب نہ ہوگا جن میں آگئی بات البتہ سیدہ صاحب ہونے کی یہ صورت ہوگی آپ بیٹھ کر نفل پر رہے ہیں یا فرد پر رہے ہیں یا سنتے پر رہے ہیں بیٹھی آلت کے اندر آپ نے ایک رکاٹ پوری کی دوسری رکاٹ کے اندر آپ نے کیا کیا بجائے اس کے کہ آپ نے ہاتھ باد لیے اور شروع کر دیا یعنی تیسری رکاٹ میں آپ نے یہ پر دیا یا کسی مومن سے یہ بجائے کراٹ کی جگہ کراٹ کی جگہ اکتہیات پڑھا یا اکتہیات کی جگہ انسان کراٹ کر بیٹھا بیٹھ کر آپ نماز پر رہے ہیں دوسری رکاٹ کے بعد کعبہ میں بیٹھے ہیں بجائے اکتہیات للہ والسلوات کے پڑھنے کے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیا ہے تو اس صورت کی اندر سیدہ صاحب ہر مومن پر واجب ہو جائے گا جس سے یہ فیل ہو جائے اسی طریقہ سے کوئی انسان کیا کرے صورت فاتحہ کو دوبارہ پڑھے صورت ملانے سے پہلے پھر بھی اس پر سیدہ صاحب آ جائے گا اگر صورت بھول گیا ہے پہلی رکاٹ میں دوسری رکاٹ میں صورت بھول گیا ہے پھر بھی اس پر سیدہ صاحب واجب آ جائے گا اگر کوئی انسان دو سیدہ کرنے تھے ایک سیدہ کیا اور بھول گیا کہ میں نے دوسرا سیدہ نہیں کیا یاد آیا اب اگر وہ جس وقت بھی وہ سیدہ کرے گا تو اس فرض کی تاخید میں اس پر سیدہ صاحب لازم آ جائے گا فرض کے اندر تاخید ہو جائے واجب کے اندر تاخید ہو جائے یا واجب کی ترک ہو جائے یہ تین صورتیں ہیں جس سے سیدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر فرض کی تاخید یہ ہے کہ ایک سیدہ بھول گیا فورا نہیں کیا دوسری رکاٹ میں یا تیسری رکاٹ میں وہ تین سیدہ کر لی اور سیدہ کی قدا کر لی یہ ہے تاخید ہونا ایسے ہی آپ سمجھے کہ اتنا ہی یاد میں بیٹا ہوا ہے اب تیسری رکاٹ کے لیے یہ قیاد کرنی تھی لمبا پڑتا گیا یہاں تک کہ جو میں یقوب الحشاب تک جا کر پہنچا خیال آیا کہ میری تو رکاٹ واقع تھی اب قیام کے اندر قیام کی طرف فوراں جا جائے کہ اس کے اندر دیر ہو گئی سیدہ صاحب آجب ہو جائے گا ایسے ہی کوئی انسان پہلی رکاٹ پڑھی پہلی رکاٹ کے بعد معتہیات میں بیٹھ گیا پھر یاد آیا کہ یہ تو میری پہلی رکاٹ تھی اب فرض کے اندر اس نے تاخیر کی ہے قیام بھی فرض اور قیاد بھی فرض تھی اس میں تاخیر کرنے کی کیا ہوگا اس پر سیدہ صاحب آ جائے گا فرض میں تاخیر ہو جائے سیدہ صاحب آئے گا فرض چھوٹ جائے نہ کرے پڑھے تو دوبارہ نمات پڑھنا فرض ہوگی واجب کے اندر تاخیر کرے گا سیدہ صاحب آئے گا واجب کو چھوڑ بیٹھے گا پھر بھی سیدہ صاحب آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سمجھے کی توفیق اتا فرمائے حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا اشار فی البیت ترد سبعین باب من الفقر فرمایا گھر کے اندر کوئی انسان بکری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ستیر دراز بھوک کے مدکہ لیتا ہے جو اس کے اندر خدا ہی سی برکم دارتے ہیں کہ گھر کے اندر فقر اور بھوک نہیں آتی فرمایا اشار فیدار برکتن گھر کے اندر بکری کا رکھنا برکت وطنور فیدار برکتن گھر کے اندر تنور لگانا جس پر روٹیاں پکائی جا سکیں یہ مستقل برکت ہے برحاف فیدار گھر کے اندر چکی کا رکھنا کہ جس سے ادانے کو پیچھا اولاٹا تیار کیا جاتا ہے فرمایا اس کے اندر برکت ہے وشاہ تو برکتن بکری ایک رکھے گا تو ایک برکت وشاہ تان برکتان دو برکریاں رکھے گا دو برکریاں اپنی برکت ہوگی بس سراشو برکت تو کسرا تین بکریاں رکھی ہیں تو بے انداز اللہ تعالی برکت اتا فرمائے گا فرمائے گا یہ گھر کے اندر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے تنور کا ہونا چکی کا ہونا بکری کا ہونا جس گھر میں یہ چیز ہوں گی اللہ کی رحمت ہوگی بس شرط ایک بے نمات اس گھر میں میں نہ ہو اگر گھر میں ایک بے نمات ہوگا تو سارے محلے پر ستے لانتے خدا کی لوگ اترتی ہیں اللہ آپ کو مجھے سے بچائے فرمایا ایک انسان ہے جو براہ سخت ہے قوت مند ہے فرمایا یہ انسان نہیں ہے لیکن سخت انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے جو غصے کا نفع کرنے والا ہوگا اللہ کی فرش کو اس پر رحم نہیں آئے گا قبر میں جائے گا فرش اس پر رحم نہیں کریں گے خدا اس کو عذاب دے گا قبر کے اندر جو شخت بزاد شخت خوشے والا ہوگا قبر کے اندر فرش کو رحم نہیں آئے گا ربال فرش اس پر پھیلے گا اور قیامت تک پھیلتا رہے گا اس کو کبھی اس کا غش نہیں اترے گا فرما کہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا فرش کے الام میں گی افتار ہوگا ان پر فرش کو رحم نہیں آئے گا سر اس کا نیٹی اور ٹانگ اس کے اوپر ہوں گی اٹھے را چلے گی اندھا بھی ہوگا گنگا بھی ہوگا بیڑا بھی ہوگا کہ یہ کون انسان جارا جو دنیا میں اپنے غشے کو نفاذ کرتا تھا اور غشے کی وجہ سے اس انسان اللہ کی مغلوق کو شتایا تھا بند اخلاقی کی وجہ سے اللہ کی مغلوق کو تنگ کیا تھا ہر فرد اس پر نراز تھا اس کی عظمت دن میں نہیں تھی ایسا انسان قیامت کے دن گنگا بھی بیڑا بھی اور عبدہ بھی اللہ اٹھا کر سر کے بل اس کو چلائیں گے یہاں تک کہ جہاں سے کبر ہے جہاں سے چل کر میدان حچے تک وہ پہنچے گا میرے نبی نے فرما شے پر ہر کرو تمہارے اندر سب سے بہتر انشان کون ہے جو اپنے غشے کو پھی جاتا ہے اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے کہ آج اندر میں غشہ اتار سکتا ہوں لیکن کل میرا دن بھی آنے والا ہے میرے رب کا غرب بھی پڑے گا فرشت بل بھی فرشت کے دن میں بھی رحم نہیں جائے گا اللہ آپ کو مجھے سے بچائے ابھی اجان فرمایا شر و سلا شکن تین قسم کے شر ہوتے ہیں الفخر و فخر کرنا یہ بڑا شرع ہے کہ سمجھا میں بڑی چیز ہوں و حضر اور حسر کرنا یہ بھی بڑا شرع ہے کہ اس کے اندر اللہ دالا کی نافرمانی زیادہ ہو رہی ہے اللہ کے فعل پر نراب ہو رہا ہے ملحر اور دنیا کے پیر پھتا نہیں ہے حریز ہی حریز ہے یہ تین ایسی چیز ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں فرمایا سب سے پہلے فخر کیا ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ نے بربایا کہ چل تیری ساری دیکھ یہاں برباد آئیں جہنم کے لئے تیاری کر لے اللہ کی لانت اس پر برس گئی شکل اس کی بگر گئی خدا کی لانت اس پر پڑ رہی ہیں اور قیامت تک پڑھتی جائیں گی اللہ کی مخلوق پر اتنا اکیلے شیطان پر اعراب ہوگا اس وقت سے فخر نے اس کو کہاں سے کونچا بہت دیا تھا اور فرمایا حسد کو دیکھ لو آدم علیہ شلام کے بیٹے کابیر نے اپنے بھائی حابیر پر حسد کیا تھا اس حسد کی بنا پر قیامت تک جو بھی قتل کرنے والے ہوں گے جتنے انسان قاتل ہوں کے تمام قاتل کا گناہ اس کے نام عمال میں ہو گا اور اللہ تعالی کی عداد میں دائم رہے گا اس کے گناہ کی وجہ سے یہ ہو گیا فرمایا اس وقت سے حضرت ہموہ نے خیال کیا کہ ہم یہ گنم کتا نہ کھا لیں شاید اس کے اندر ہمیں نفع پہنچ جائے اللہ نے جنت بھی رحیم وقریم ہو جائے اور فرمایا کسی انسان پر اپنا ظلم اور جہاتی نہ کرے جس طرح قابی نے کی تھی اللہ تعالی آپ کو مجھے تمام شنوں سے بجائے آمین ہماری عدید مرزا شبیر شاید کے بیٹے میں پتری ہے اور راج فتال میں دعا خرمانا اللہ تعالی ان کو شیاط تعالی یا الہ اللہ عالمین ان کو شیاط کام لہ آج مست فی لہ قائم دائم تعالی تعالی ان کی جنگیے میں برکت اتا فرما دیں اپریشن یہ کام یابت کر دیں یا اللہ یہ تقریف ان کے دور فرما دیں یا اللہ جو تیرے بندے گھر میں بچی لئے بیٹھے ہیں ان کے رشتوں کا بہتر سے بہتر انتظام فرما دیں یا رب العالمین تو قادر ہے مہربان ہے یا اللہ کی مہربان نہیں فرما دیں یا اللہ ہر ایک رشتے اچھی اچھی جگہ پر ہو جائیں جو بھی پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشان کو تم فرما دیں یا رب العالمین ہر ایک کی بچی کی حفاظت فرما دیں ہم سب پر رہے ہیں فرما دیں صلی اللہ تعال علا خیلق سب محمد اللہ سب مجھے